اگر ہم کسی روایت پر زوف کا حکم لگاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے اور بخاری میں یا مسلم میں روایت آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ محدثین کے فارم میں جو ہے نا وہ کمی لے گئی ہے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پورے ایک ہزار سال تک ایک حدیث کو دین کے طور پر لیتی رہی ہے لیکن آج کا ایک نیا محقق اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے یا محدثین نے ایک چیز کو دین کے طور پر امت میں نکل نہیں کیا اور آج ہم اپنے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے یا اپنی اکل اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے اسے دین کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو کیا امت ایک ہزار سال کا عرصہ غیر دین کو دین سمجھتی رہی ہے سوال یہ ہے میرا خواہل یہ ہے کہ آپ نے میری بات سننے کی زیمت ہی گوڑا نہیں کی اصول ایک چیز ہے ان اصولوں کا جب اطلاق کیا جائے گا تو علامہ ناصر الدین البانی نے کوئی نئے اصول نہیں دریافت کیے لیکن ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن کو مثلا ترمزی حسن قرار دیتے ہیں اور علامہ ناصر الدین البانی ضعیف کہتے ہیں ایسی روایتیں ہیں جن کو ترمزی ضعیف قرار دیتے ہیں اور ناصر الدین البانی ان کو صحیح یا حسن قرار دیتے ہیں اصولوں کو اپلائی کر کے ایک روایت کو ایک محدث صحیح کہتا ہے دوسرا اس کو ضعیف قرار دے دیتا ہے ایک اس کو موضوع قرار دیتا ہے دوسرا کہتا ہے موضوع تک نہ جائیے اس میں زوف ہے اس کی مثالیں خود امام ترمزی کیا موجود ہیں ابو دعوت کیا موجود ہیں نسائی کیا موجود ہیں اس کی مثالیں بخاری کیا موجود ہیں مسلم کیا موجود ہیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو گفتو کرنے کا حق نہیں ہے آج بھی آپ علمی رسائل کا مطالعہ کریں دنیا بر میں لوگ باقاعدہ تحقیق کر کے بتا رہے ہوتے ہیں علماء رجال کی تحقیقات بیان کرتے ہیں اور پھر کہیں بخاری سے اختلاف کرتے ہیں کہیں مسلم سے اختلاف کرتے ہیں کہیں ابو دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور کہیں بہت سی روایات کے بارے میں جو پہلے رائے قائم ہوتی ہیں اس کے بارے میں دوسری رائے قائم کرتے ہیں یہ تو علم کی دنیا کا ایک مسلمہ ہے اس کے اندر کبھی کوئی تبیل نہیں آتی میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کو بہت وسط کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام بخاری کی روایتوں کے اوپر دارکتنی کی تنقیدات کیا ہے ذرا ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا تنقیدات ہے وہ لکھی موجود ہیں اس وقت فت الباری جو ہے اس کے آخر میں باقاعدہ لگا دیا جاتا ہے اس کو اور اس میں کیا کیا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اصول قائم کیے گئے ان اصولوں کے اطلاق میں یہاں یہاں مجھے اختلاف ہے ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اختفاق بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک زندہ انسانی کام ہے اس انسانی کام کو خدای کام نہ بنائیے انسان غلطی کرتے ہیں اور دوسرے اس کی تسیح کرتے رہتے ہیں ورنہ تو محدثین اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہونے کی ضرورتی نہیں تھی امام مالک نے ایک کام کر دیا بس کافی تھی اس کے بعد کسی دوسرے آدمی کو حرف بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا اس لوگ